انڈیا نے اس سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کے نائن وجرہ جو ہے یہ میڈین انڈیا یہ ویپن ہے گن ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پچاس کلومیٹر تک یہ نشانہ بناتی ہے اور ساؤتھ کوریا کی جو ہے وہ ٹیکنالوجی انڈیا میں آکے بنی ہے یہی تھا آپ کی طرح سے کہ شاید افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد امن ہو گیا ہے امن نہیں ہوا ہے سب کچھ ہمارے فیس کے اوپر آ رہا میں سب سے زیادہ پریشان ہوں وہ تو جو افغانستان کے حوالے سے صورتحال ڈیویلپ ہو رہی ہے جس طرح سے امریکہ ہمارے اوپر پریشور ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے وہاں سے بفود آ رہے ہیں وہاں ہمیں کہا جا رہا ہے ڈو مور ڈو مور ڈو مور میں تو پریشان بیٹھوں ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈی اس ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ بھارت نے اپنے چین کے ساتھ لگتی لدھاک سیما پر کے نائن وجل ٹینک لگا دیا جس کی وجہ سے پورے کھتے میں ہل چل تیج ہو گئی ہے اور انہیں یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کہ یہ اس کا اثر پاکستان پر نہ ہو اور وہاں سے خبر مل رہے کہ وہاں پر چائنا میں بھی کچھ پاکستانی گئے ہیں وہاں پر ٹریننگ کے لئے اس سے پتا چل جاتا ہے اس پورے محول کا اثر پاکستان پر بھی پڑھنے والا ہے ہمارے انڈین آرمی جنرل نروانے صاحب نے بتایا ہے کس طریقے سے ہم نے وہاں پر کے نائن ٹینک وجل ٹینک لگا دی ہیں اور پاکستانی میڈیا اس سمیں ٹینشن میں آگئی ہے انہیں پتا ہی کہ اگر یہاں پر کچھ بھی گڑ بڑ ہوتی ہے تو اس کا اثر پورے ریجن پر آئے گا اس میں پاکستان بھی شامل ہے اگر یہاں پر کچھ حل چل تیج ہوئی تو پاکستان کے اثر آنے سے ان کی اکنومی کا اور بھی گندہ حال ہو جائے گا اور ساتھی ساتھ افغانستان سے بھی پاکستان کو کوئی اچھی قبریں نہیں مل رہی وہاں پر بھی یہ میڈیا پرسن کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو ہم نے سوچا تھا وہ نہیں ہوا ہم نے سوچا تھا شانتی آ جائے گی وہاں پر مگر ایسا کچھ نہ ہو کے وہاں پر اور بھی زیادہ جس کی وجہ سے یہ سارا ملبہ آکے پاکستان کے اوپر گرے گا آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں لیکن آج جو انہوں نے ہندوستان ٹائمز نے جو ہماری تھرڈ سلائیڈ ہے ان کے آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ جنہ میں نے کہ انڈین آرمی ڈیپلوئیس کے نائن آ واجرہ ریجمنٹ پوری ریجمنٹ کو انہوں نے وہاں پر پوست کر دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹائمز آف انڈی میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ ان کے وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ نے چونکہ ڈیپلوئی کر دی ہے کنسٹریبل کنسٹریبل نمبرز آل اکروس اسٹرن لڈاکھ میں آہ تو اس لیے جو ہے وہ پھر ٹائمز نو نیوز جو چھٹی سلائیڈ ہے ہماری آہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ انڈین آرمی جو ہے وہ کے نائن وجرہ ان لڈاکھ اور آرمی چیف جو ہیں آہ ناروانی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ we have added an entire regiment اچھا اب یہاں پر اب معاملہ ہو رہا ہے یہ خراب ٹھیک ہے یہ جو وجرہ نائن اور جو مذاکرات نہیں مذاکرات تو ہونے ابھی اگلے ہفتے اگلے ہفتے امید ہے لیکن وہ اس کو وہ بیکار ہو جائیں گے کیونکہ انڈیا نے اس سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کے نائن وجرہ جو ہے یہ آہ میڈین انڈیا آہ یہ ویپن ویپن ہے آہ گن ہے آہ اور یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پچاس کلومیٹر تک یہ نشانہ بناتی ہے اور آہ ساؤتھ کوریا کی آہ جو ہے وہ آہ ٹیکنالوجی انڈیا میں آکے بنیے لیکن آہ اللہ نہ کرے گے یہ معاملہ ہو بلکل اللہ نہ کرے گے معاملہ ہو اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آہ جو چائنہ نے آہ جو ہے چائنہ کی پریزنس وہاں پہ آہ انڈیا نے خود کلیم کیا کہ جی اترکرن کے علاقے میں چائنہ کی لوگ آئے ہیں انہوں نے پاکستان پر ایک الزام لگا دی ہے اچھا ایک پاکستان پر بڑا سنگین الزام لگا ہے اور چونکہ یہاں سے ابھی تک اس کا ڈینائل نہیں ہوا لیکن میں اس الزام کو انڈیا کو ہی کورٹ کو وہ انہوں نے عجیب الزام لگا ہے ٹو فرنڈ وار میں تو یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ چائنہ کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ہماری جنگ ہوگی تو ہم چائنہ کے ساتھ اس کو ڈپلومیٹکلی حل کریں گے پاکستان کو تھرٹن کریں گے یعنی پاکستان پہ ہم افینسیو انداز میں جا سکتے ہیں وہاں پر ہم جو ہے افینسیو نہیں جا سکتے چائنہ پہ چائنہ پہ سوالی پیدا نہیں ہوتا وہ دیکھیں ان کا جو ان کے جو گیم پلینٹ ہیں خاطر پر ڈیس پانگ ان کا اصل میں جو جو وار گیمز جتنا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش اگر میں کرتا ہوں اس کو تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ ان کے ذہن میں ہے کہ کہاں پر وہ کونسی جگہ ہے جہاں پہ چائنہ اور پاکستان کی فوج مل سکتی ہے اب وہ کراکروم مطلب ڈیس پانگ کا علاقہ ہے زیادہ ذہن میں آتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک طرف ایک سائی چین ہے چائنہ ہے ایک طرف سیاچین ہے پاکستان ہے تو وہ ڈیس پانگ کے اوپر جو ہے وہ یہ دونوں فوجوں کا آپس میں یعنی ادھر سے چائنہ آہ ہو جیسے پاکستان ہو ان کے یہ ذہن میں لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کے بعد پھر سیاچین جو ہے وہ وہاں سے فوجیں ادھر واپس ہوتی ہی تو پاکستان کیپچر کرے گا مطلب وار پلیننگز ہیں پاکستان جو ہے وہ دوبارہ لے لے گا پورا سیاچین اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب یہ مختلف گیم پلیننز اس وقت لیکن وہاں ہو رہے ہیں میں آپ کو صرف یہ پاکستان میں یہاں تو سرناٹا خاموشی چھائی ہوئی ہے نا یہاں سے لیکن ایک وار ڈرمز کی آوازیں کہیں آ رہے ہیں اس پورے خطے کے اندر آج اور وہ یہ اپنی جو موف کر رہے ہیں فوجیں وہاں پہ آج انہوں نے ایک اور ازام انڈیا کے میڈیا نے لگا ہے وہ یہ پہلے سے کہتے تھے نا وہ یہاں سے یہاں بیٹھے ہوا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ چائنہ میں پاکستان کے آفیسرز ہی بیٹھے ہوئے ہیں چائنیز نہیں پاکستانی بیٹھے ہوئے وہاں پر وہ ہی پلین کر رہے ہیں سارا عجیب انہوں نے ایک بات کر دی ہے اور اور اتنی وہ عجیب سی بات ہے کہ یہ ان کا نیوز ایٹین کہہ رہا ہے کہ پاکستانی آرمی آفیسرز پوسٹڈ ان چائنہ آرمی ویسٹرنز ان سدن تھیٹر کمانڈ انٹل ریپورٹس یہ کہہ رہی ہیں ان کی مطلب میں اس کو پڑھ کے اس لیے کنفیوز ہوں کہ جو سدن کمانڈ ہے مطلب ویسٹرن کمانڈ میں تو پاکستان یہاں پہ چائنہ کا یہ پورا ہمارا جو علاقہ سی پیک اور یہ سارا عقور آکر آمری سارا مطلب ان کا سدن کمانڈ تو ادھر کہیں سمندروں کی طرف ہے چائنہ کی آرمی کا مطلب وہاں پر پاکستانی مطلب انہوں نے عجیب سی اور وہ کہنے دس لوگ ہیں ان کی انٹل ریپورٹس کی ہیں کہ دس لوگ چائنہ میں پتہ نہیں سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ان کی انٹلیجنس چائنہ کی کام ہے تو ان میں پاکستان کی دس لوگ بیٹھے ہوئے اور دس لوگ پاکستان کے جی بخاری صاحب پی جیمیر صاحب حوجیر صاحب کا آج جیسٹوریز زیادہ تر ہیں جس پہ ہم بات کریں بھائی جو میں سب سے زیادہ پریشان ہوں وہ تو جو افغانستان کے حوالے سے صورتحال ڈیویلپ ہو رہی ہے جس طریقے سے امریکہ ہمارے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے وہاں سے وفود آ رہے ہیں وہاں ہمیں کہا جا رہا ہے ڈو مور ڈو مور ڈو مور میں تو پریشان بیٹھوں گا آپ دوگلے آپ ڈبل کروسر ہیں اور نہیں یہ آپ کی وینڈی شرمن کہہ رہی ہے نا آپ ہمیں کہہ رہی ہے اچھا اس ہی ہم آپس میں گفتو کر رہے تھے پروگرام سے پہلے جو مرر کے اندر جو آرٹیکل چپا ہے اس آرٹیکل سے ایک ہائپ بنائی جا رہی ہے جس میں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بلکل دوگلے ہیں ہم نے تو کوئی کام کر کے نہیں دیا ہے ہم تو ٹیررزم کو سپورٹ کرتے رہے ہیں آج یہ طرح ہماری یہ وجہ نہیں ہے وجہ یہ ہے جاویے صاحب ایک وجہ اور بھی ہے آپ کے پرائیمیسٹر نے آٹی 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 اور آپ طالبان کی ساتھ بزاکرات کی بات کریں گے تو رد عمل تو وہ نہیں ہیں رد عمل نہیں ہیں اور یہ کیا ان کو یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا کہ وہ اس ریجن میں امن چاہتے تھے کہ امن کیسے ہو گیا کہ جو امن ہو گیا ہے یہ جو آج آج پھر ہمارے باورڈر کے اوپر آج ہمارے پھر باورڈر کے اوپر اماما ہوا ہے امن ہو گیا عادت اور ویژن کی وجہ سے یہ پورا جی پیجے ازارت کیا میں مکمل کر دوں کہ ڈیزاسٹر سے بچ گیا اور اس ڈیزاسٹر امن سے بچ گیا میں سمجھتا ہوں کمر باجوا کو جنرل فیض کو اور ایرانخہ کو نوبل امن نوبل پرائز کے لیے جانا چاہیے جو آب بھی کہہ رہا ہے کہ بائیڈن پر دباؤ ہے اسے امن دردی ہے بلکم نتیجے میں یہی آنا مجھے بھی کچھ ارز کرنے میں میرا خیال بھی یہی تھا آپ کی طرح سے کہ شاید افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد امن ہو گیا ہے امن نہیں ہوا ہے سب کچھ سب کچھ ہمارے فیس کے اوپر آ رہا ہے سب کچھ اس کے لیے آپ سے آر رہے ہیں آپ کی جو ریلیشنشپ ہے امریکہ کے ساتھ mistrust پہ ہے اس نے اس نے پہلے بھی آپ کو accuse کیا ہے کہ آپ نے طالبان کو harbour کیا آپ کو ابھی scapegoat بھی بنا رہا ہے کہ ہم جو ہارے ہیں وہاں سے because of پاکستان اب امریکنز جو ہیں وہ سارا مدہ جو ہے آپ پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیراعظم انہیں بڑا ڈیپلمیٹکلی اس کو فیڈ آف کیا تو پی جے نینٹیز میں تھا تکھیں میں یہی تو آپ کہہ رہا ہے آپ کو use کر کے انہیں نے تب بھی یہی کیا تھا تو میں نے یہی بات کیا تھا